بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رسول ہیں جن سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو موجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنی دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگس آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہو نہ دوستی اور شفاعت اور کافر ہی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا آہاتہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی کی وسط نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت زلالت سے روشن ہو چکی ہے اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیعتین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے کیا تُو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تُو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب تو وہ کافر بہنچا کر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یا اس شخص کی مانن کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل آندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تُو سو سال تک سوتا رہا پھر اب تُو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بلکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تُو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرند لو ان کے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ازدانے جیسی ہے جس میں سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ عیزہ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عیزہ رسانی ہو اور اللہ تعالیٰ بینیاز اور بردبار ہے اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور عیزہ پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کیلئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اور صاف پتر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اسے بلکل صاف اور سخت چھوڑ دے ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضمندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہرے بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اس کے ننے ننے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولہ لگ جائے جس میں آگ بھی ہو پس وہ باغ جل جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو تہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف اقل مند ہی حاصل کرتے ہیں تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددکار نہیں اگر تم صدق خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام آمال کی خبر رکھنے والا ہے انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب آپ کے لئے ہی خرچ کرنا چاہیے تم جو کچھ مال خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا صدقات کے مستحق صرف وہ غربہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہوں جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس عجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی سوت خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خبدی بنا دے یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے جو گزرا اور اس کا ماملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ چہنمی ہے ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا بیشک لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور نہ غم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک محلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیے جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میاد مقدر پر قرض کا ماملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا ماملہ عدل سے لکھے کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوا لے اور اپنے اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو تاکہ ایک کی بھول چوک دوسرا یاد دلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرص کو جس کی مدد مقرر ہے ہوا چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک کو شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نا لکھنے میں کوئی گناہ نہیں خرید و فروخت کرتے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والی کے نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو اور اگر یہ تم کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو وہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے آمانت دی گئی ہے اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو نیکی وہ کرے اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلب آتا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لامیم اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا نگے پان ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تزدیق کرنے والی ہے اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاجکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف اقل مند حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں جیسا آل فیرون کا حل ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم انقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانیں اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضمندی ہے سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ سے بچا جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کی بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہل کتاب سے اور انپڑ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو پس اگر یہ تابدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ رو گردانی کریں تو آپ صرف پیغام پہنچائیں اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نہ حق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دی دیجئے ان کے عمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے اور وہ آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ایک جماعت ان کی مو پھیر کر لوٹ جاتی ہے اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی ان کی گڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا ان پر ظلم نہ کیا جائے گا آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے تمام جہانوں کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں لے جاتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالی کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو اور اللہ تعالی خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرہ رہا ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹ جانا ہے کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالی بہرحال جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈرہ رہا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اور رسول کی عطاعت کرو اگر یہ مو پھیڑ لیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا بے شک اللہ تعالی نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالی سنتا جانتا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام سے آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما یقینا تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پربردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پس پس اسے اس کے پربردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورج دی اس کی خیر خبر لینے والا ذکریہ کو بنایا جب کبھی ذکریہ ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھ دے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالی کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار روزی دے اسی جگہ ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالی کے کلمے کی تزدیق کرنے والا سردار ذابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالی جو چاہے کرتا ہے کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کسرت سے کر اور صبح ہو شام اس کی تذبیح بیان کرتا رہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالی نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وہی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں زیغرت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے ہوگا میں تمہارے پاس رب کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں زخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہیں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس رب کی نشانی لیا ہوں اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو یقین یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے ہباریو نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددکار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گوا رہیے کہ ہم تابدار ہیں اے ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی ادبا کی پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تبدیر کی اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تبدیر کرنے والوں سے بہتر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جان پھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابداروں میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیسدہ کروں گا پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا لیکن ایمان والوں اور نیک آمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا سواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبردار آپ کے پاس اس علم کے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلالیں پھر ہم آجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی قرب بنائیں پس اگر وہ مو پھیڑ لیں تو تم کہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالاکہ تورات انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا پھر بھی اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے وہ مشرق بھی نہیں تھے سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تا کہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو آپ کہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کبھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیئے گئے ہو یا تو اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہے اسے دے اللہ تعالی وسط والا اور جاننے والا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مقصوص کر لے اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امیر اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے دے تو وہ تجھے ادا نہ کریں ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں کیوں نہیں مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیز گاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیز گاروں سے محبت کرتا ہے بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہ انہیں پاگ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو سب نے کہا ہمیں اقرار ہے فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی وہ یقینا پورے نافرمان ہے کیا وہ اللہ تعالی کے دین کے سبا اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالی ہی کے فرما بردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا کیا اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اللہ تعالی کی طرف سے دیئے گئے ان سب پر ایمان لائے اور ہم اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں جو شخص اسلام کے سبا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا اللہ تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلے آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں اللہ تعالی ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راز پر نہیں لاتا ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہر پان ہے بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگس قبول نہ کی جائے گی یہی گمراہ لوگ ہیں ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دن تک کافر رہیں ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگس قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مدد کار نہیں صدق اللہ العظیم